اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين و بالتبجہ الى ما تقدم من الاشکال و نحوه ذہب بعضهم الى انکار الوجود الزہنی من اصله بالقول لئن العلم اضافت من النفس الى الخارج باس ہماری وجود الزہنی میں چل رہی تھی اور اس کے اوپر جو اعتراضات و اشکالات کیے گئے ہیں اس کے جبابات میں باس ہماری ہو رہی ہے فیلت قبل اس کے کہ میں اصل باس میں وارد ہوں ایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں ضروری تھا کہ میں ابتدا میں اس نکتے کو عرض کرتا میرا فیال میں میں بھول گیا ہوں شاید عرض کیا تھا یہ نکتہ یا نہیں کہ بیدائیہ کے ساتھ کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے بارال دوبارہ عرض کر دیتا ہوں اگر فرض کریں میں نے کہیں بیان کیا ہے تو وہ یہ کہ بیدائیہ الحکمہ جیسا کہ ابتدائی دروس میں میں نے عرض کیا تھا خصوصیات بیدائیہ کے بارے میں جب عرض ہوئے تھے مطالعہ کہ بیدائیہ کی روش شرح منظومیں حاجی سبزواری والی ہے فصل بے فصل تقریباً وہ حاجی سبزواری کے مطابق چلے ہیں اور آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بیدائیہ الحکمہ خلاصہ و نچوڑ ہے شرح منظومہ حاجی سبزواری کی لہذا منظومہ کے اوپر جتنا کام ہو چکا ہے عربی میں ہو یا فارسی میں آپ کے لئے جو آسان ہو اس سے استفادہ کریں منظومہ کے اوپر اس وقت مختلف شروحات موجود ہیں مختلف تعلقیں موجود ہیں بعض مشکل ہیں بعض آسان ہیں میں ان میں سے چند کتابوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ آپ دوستان کے جو بیدائیہ پڑھ رہے ہیں وہ مخصوصاً ان کتابوں کو نکاح کریں اور جو کتابیں عرض کروں گا یہ مختص نہیں ہے کہ آپ بیدائیہ تاک محدود رہیں حتیٰ آپ اگر نہایہ پڑھنا بھی شروع کریں گے تو یہ کتابیں آپ کو فائدہ دیں گے مطالب کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلی کتاب کے جو ضروری ہے کہ اس بیدائیہ کے ساتھ آپ اس کا مطالعہ کریں وہ شہید متحری کی کتاب ہے شرح مختصر منظومہ حاجی سبزواری کی جو منظومہ ہے اس کو مختصر انداز میں مکمل توزی دی ہے شہید متحری رحمت اللہ علیہ نے فقط اشعار کو توزی دی ہے اور اس میں جو اساسی ترین مطالب ہیں ان کو تبیین کیا ہے لہٰذا اس اعتبار سے کہ وہ مختصر ہے اور اس کے اندر فقط جو ہے وہ مطالب فلسفی کو تبیین کیا گیا ہے قالو قیل کے اندر زیادہ نہیں گئے تو قابل فاہم ہے استفادہ ہونا چاہیے حتماً اس کی طرف رجوع ہونا چاہیے جب انسان بیدائیہ پڑھ رہا ہو دوسری کتاب کے جس کی طرف رجوع ضروری ہے طالب علم کے لیے بیدائیہ پڑھ فاہم کے لیے اور خصوصاً مطالب فلسفی کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے وہ شہید متحری ہی کی کتاب شرح مبسوت منظومہ ہے پہلی کتاب کی شرح مختصر یہ ہے شرح مبسوت کے نام سے ہے یہ کتاب شرح مبسوت منظومہ شہید متحری کی مجموعہ آثار میں جل نمبر نو اور جل نمبر دس پر مشتمل ہے دو جلدیں شرح منظومہ مبسوت ہے اب چونکہ یہ تقریباً آپ یوں سمجھے کہ شہید متحری منظومہ کو مطن قرار دے کے فلسفے کا درست خارج دے رہے تھے یعنی فقط منظومہ کی مطالب کو ہی تبین نہیں کیا بلکہ کل فلسفہ اسلامی کو تبین کر رہے تھے اس میں تاریخ چائل میں مسائل کی طرف بھی یہ وارد ہوئے کہ ایک مسئلہ کی تاریخ کیا ہے کہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا پھر عدلہ کی جب نقد و بررسی کرنا شروع کی تو اس میں امیقانہ وارد ہوئے بعض اوقات غربی فلسفہ کی طرف جو ہے وہ ناظر ہوئے لہذا بہترین اور امیق شرح ہے یہ منظومہ کی کہ جب تھوڑا بہت آپ آشنا ہو جائیں مفاہیم فلسفیہ سے بیدایہ کے اندر استاد جب مطالب آپ کو اچھے طریقے سے تبین کر دے تو اسی فاصل کو آپ شرح منظومہ کے اندر جا کر بھی مطالعہ کریں امید ہے کہ کافی حد تک مطالب جو سمجھ میں آ جائیں گے جو نہیں سمجھ میں آتے اس کو چھوڑ دیں انشاءاللہ بعد میں مطالب آپ کے لئے حل ہو جائیں گے لیکن جتنے مطالب سمجھ میں آئے اس کو حتمن آپ حاصل کریں تاکہ بیدایہ ہی کے اندر جو ہے وہ مطالب آپ کے لئے حاصل ہو جائیں بھارت ایک دوسری کتاب جو بیدایہ کے ساتھ جو ہے وہ حتمن مطالعہ کریں اس کو وہ آغای عبد الرسول عبودیت کی فلسفہ مقدماتی ہے فلسفہ مقدماتی جو آغای عبودیت نے لکھی ہے وہ شہید متحری کے آثار سے استخراج ہے یعنی آغای عبودیت نے اپنی طرف سے کوئی فلسفہ کی عبارات نہیں لے کر آئے ہیں تمام کے تمام مطالب جو ہیں وہ شہید متحری کی انہی کتابوں سے ہیں یعنی پورا جو انہوں نے فلسفہ اپنی زندگی میں پڑھایا تھا اس کو آغای عبد الرسول عبودیت نے فلسفہ مقدماتی کے اندر منظم انداز میں بیان کیا ہے اور اتنے مطالب بیان کی ہیں جو ایک مقدماتی فلسفے میں فہم کے لیے ضروری ہوتے ہیں لہذا کتاب انتہائی جو ہے وہ بہترین کتاب ہے منظم کتاب ہے اس سے حتمن جو ہے وہ استفادہ ہونا چاہیے یہ تین کتابیں بیدایا جب پڑھ رہے ہوں اپنے مطالعے میں رکھیں تاکہ بیدایا کے جو مطالب ہیں اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے تدریز کے اندر آپ ان کتابوں کو پڑھ کے حل کر سکتے ہیں یا آپ مسائل کے اندر اموک زیادہ جانا چاہتے ہیں دقیق ہونا چاہتے ہیں تو یہ کتابیں آپ کو دقیق بھی بنائیں گی اور آپ کے اندر ذوق اجاگر کریں گی ان تین کتابوں کی طرف اگر آپ رجوع کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک کتاب میں اور ارز کر دیتا ہوں ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ فارسی میں آسان ہے وہ یہ ہے کہ آغای یحیہ شرازی یحیہ انساری شرازی ان کی شر چار جلدوں پر موجود ہے منظومہ کے اوپر کامل ہے منطق بھی اور فلسفہ بھی ایک جلد منطق کے اوپر ہے اور تین جلدیں ان کی فلسفہ کی شر ہے کامل شر ہے کوئی مطلب بھی اس میں سے حاصل نہیں ہوا تو شر منظومہ کے نام سے ہے اس وقت تو چاپے جدید میں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے شاید ابتدائی سٹوڈنٹ جو اس کو خرید نہ سکے پرانے زمانے میں تھوڑا سستی تھی کچھ جلدیں لی تھی اس کی لیکن یہ ہے کہ دوستان سے لے کر لائبریڈی سے لے کر استفادہ کریں حتماً اسے میرا خیال میں فلسفے کی جو وہ سارٹ ویئر ہے نہیں معلوم شاید اس کے اندر انہوں نے اس کو ڈالا ہے یا نہیں بہرحال جہاں بھی آپ کو مل جائے اگر خریدنے کی صلاحیت کو خرید لیں اگر لائبریڈی سے استفادہ ہو سکے استفادہ کریں دوست کسی کے پاس موجود ہے تو آمانتاً لے کر اس کو مطالعہ کریں فصل بے فصل ان کتابوں کو ٹائم نکال کر حتماً مطالعہ کریں تب جا کر آپ فلسفی فکر میں ڈھلیں گے ذوق بنے گا اور بعد والی کتابیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی کیونکہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے فلسفہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا تو اگر ذوق نہیں بنائیں گے اپنے اندر تو فلسفہ اس سے دوری ہو جائے گی اور سمجھیں گے کہ فلسفہ کسی کام کا نہیں ہے تو لہٰذا یہ مشکل ایجاد نہ ہو تو ان کتابوں کی طرف رجوع کریں اگر سب کی طرف رجوع نہیں کر سکتے تو حد اکل شید متحری کو حتماً مطالعہ کریں تاکہ مطالب جائیں کیونکہ شید متحری یہ خصوصیت ہے کہ مطالب کو آسان بہت کرتے ہیں یہ خصوصیت پغیر شید متحری کی ہے یعنی ابھی تک کم ہی ایسے بزرگان دیکھے ہیں جو سخترین بحثوں کو آسان ترین کر کے بیان کریں مشاید متحری کی خصوصیت رحمت اللہ علیہ کہ حتماً آپ ان کتب کی طرف جو رجوع کریں گے اپنی اصلے بحث کی طرف آتے ہیں بحث ہماری اس بحث میں چل رہی تھی کہ مشہور میں دو ادعا کیے ایک یہ کہ ہمارے پاس وجود ذہنی ہے اور دوسرا یہ کہ ماہیت جو خارج میں ہیں وہ بے این ہی ہمارے ذہن میں آتی ہے پہلی فاصل کے اندر پہلے ادعا پر جو اعتراضات تھے اس کا جواب دیا اس کے مقابل میں جو نظریہ تھے ان کو رد کیا اور اپنے نظریہ پر تین دلیلیں ذکر کی اور یہ جو تطیمہ فاصل اول کے عنوان سے مطلب شروع ہوا ہے یہ رکن دوم کے اوپر ادعا دوم کے اوپر اعتراضات ہیں پہلا اعتراض اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر وجود ذہنی کو مان لیں اپنے دوسرے رکن کے ساتھ لازم آئے گا کہ ایک چیز پر دو مقول صدق کر جائیں کہ ایک چیز کیف بھی ہو کم بھی ہو ایک چیز کیف بھی ہو جوہر بھی ہو ایک چیز ارز بھی ہو اور جوہر بھی ہو یہ پہلے دو اشکال تھے جو ذکر کیے گئے علامہ نے فرمایا کہ پہلا اشکال آسان ہے جواب دینا دوسرا اشکال جوہر بھوڑا مشکل ہے اشکالات چونکہ پچھلے درس میں مفصل توزی دے دیئے ہیں تقرار کی ضرورت نہیں ہے اب جو جواب دیئے گئے ہیں ان میں وارد ہوتے ہیں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں ارز کر دوں وہ یہ کہ علامہ نے اس طریقے سے بحث کو منظم کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نظریات پیدا ہوئے ہیں اور یہ جو جوابات دیئے گئے ہیں ان دو اشکالوں کے جواب میں یہ جوابات ان دو اشکالوں کے بعد ایجاد ہوئے ہیں یعنی فلاسفہ نے جب دیکھا کہ وجود ذہنی کے اندر یہ دو اعتراض موجود ہیں تو انہوں نے ان اعتراضوں کا جواب دینا شروع کیا تو یہ مختلف جواب سامنے آئے احساس یوں ہوتا ہے کتاب کو لیکن آج کی عبارت میں کیا ہے وَبِتَّوَجُّهِ اِلَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِشْكَال وَنَهْوِهِ کہتے ہیں کہ جو چیز گزر چکی ہے کیا گزری ہے یعنی اشکال جو اشکال ہم نے اوپر بیان کیا ہے اس کی طرف توجہ کریں تو زَهَبَا بَعَذُهُمْ الَا اِمْكَارِ الْوُجُودِ ذِهْنی تو بعض جو ہے اصلاً وجود ذہنی کے ہی منکر ہوگے تاکہ اس اشکال سے بچ سکیں اور پھر جو ہے وہ بعد والے جوابات وہ ذکر کرتے ہیں اب ان عبارت سے یہ لگتا ہے کہ علامہ نے یوں تنظیم کیا کہ جیسے اشکال پہلے ہوئے جواب جو وہ بعد میں آئے ہیں لیکن شہید متحرش منظومہ مبسوط کے اندر ذکر کرتے ہیں حاجی صفزواری نے بھی اسی طریقے سے تبین کیا ہے مطالب تو کہ اشکال اور جوابات کو اس طریقے سے منظم ذکر کیا ہے کہ ایسے احساس ہوتا ہے حاجی صفزواری کی اس عبارت سے کہ پہلے اشکالات ہوئے ہیں پھر بعد میں یہ جواب رنما ہوئے ہیں وجود میں آئے یہ جوابات چونکہ علامہ نعل بن نعل جو ہے قدم با قدم حاجی صفزواری کے ساتھ چل رہے ہیں بیدایا کے اندر سے لہٰذا انہوں نے بھی جو بحث ہے اس ترتیب سے ذکر کی ہے تو شہید مطاری فرماتے ہیں کہ نہ اس طریقے سے نہیں ہے حقیقت میں کہ جواب جو ہیں وہ بات میں آئے ہو اشکال پہلے ہو نہ بلکہ کہتے ہیں بعض نظریات جو وجود ذہنی کے ہیں وہ اصلاً بہت عرصہ پہلے وجود میں آ چکے تھے مثلاً جیسے نظریہ اضافہ ہے یہ پہلے سے موجود ہے ابھی تک وجود ذہنی کے بحثیں جو ہے وہ ذکر ہونا شروع نہیں ہوئی تھی لہذا لیکن چونکہ ایک تعلیمی اعتبار سے اس کو اس طریقے سے منظم کیا تاکہ معدوم ہو کے اشکال یہ ہے اور اس کے مقابل میں یہ یہ جواب دیے جا سکتے ہیں یوں ہم کہہ سکتے ہیں درست ہے تو یہ ایک مطلب تھا کہ جو شہید متحرین نے شرح منظومہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو پاس جب دو اشکال ہوئے اس کے جواب میں پہلا جو جواب دیا جا سکتا ہے وہ فخر راضی کا ہے فخر راضی آ کر کیا کہتا ہے فخر راضی آ کر کہتا ہے کہ بابا مشکل تب کھڑی ہوتی ہے کہ جب ہم قائل ہوں کہ وجود ذہنی نام کی کوئی چیز ہے کوئی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے پھر اس موتن کو ہم وجود ذہنی کا نام دیں فخر راضی کہتا ہے کہ ہم نے چونکہ علم کی حقیقت اضافے کے ساتھ بیان کی ہے کہ علم کسے کہتے ہیں اضافے کو یعنی جب عالم اور معلوم کے درمیان ایک اضافہ قائم ہو جائے ایک نسبت قائم ہو جائے تو اس اضافے و نسبت کو کیا کہہ رہتا ہے علم کہہ رہتا ہے پس علم جو ہے کہیں خارج از واقع موجود نہیں ہے تاکہ آپ اس موتن و جگہ کو وجود ذہنی کا نام دیں پس جب علم اضافے کی حقیقت کا نام ہے اضافے کو علم کہا جاتا ہے پس اضافہ تو خارج میں ہوتا ہے یعنی میرے اور آپ کے درمیان جو اضافہ و نسبت قائم ہوئی ہے وہ خارج میں ہے غیرت خارج موجود نہیں ہے پس علم اس اضافے کو کہیں کہ جو آپ کے اور میرے درمیان قائم ہوا ہے پس کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی ہے تاکہ کہ وہاں وجود ذہنی ہے پس جب اصلاً وجود ذہنی نام کی کوئی چیز خارج میں موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ اعتراض بھی وارد نہیں ہوتا کہ ایک چیز دو مقولوں کے تا تھا یا ایک جو فر ہے اور ایک کیف ہے دوسری چیز نہیں ہے تاکہ یہ مشکل پیش آئے دیکھیں اس اشکال کو دیکھتے ہوئے یہ بیان ہو گیا تھا چونکہ اوپر کے ساتھ مربوط تھا کہتے ہیں وہ والا اعتراض تو آسان تھا اما یہ جو کہنا کہ دخول ماہیت تحت مقول تین کہ ایک ماہیت دو مقول کے تاعت وارد ہوتی ہے یہ کہتے ہیں فاستحالته ضروری لا مدفع لہا تو تحت مقول تین یہ مقول دو طرح جیسے جوہر اور قیف ہے کم قیف اور مقولات جوہر متباین بے تمام ذاتیں ہیں اور اس کا اس سالہ ضروری ہے لا مدفع لہا اس کو اتنی جلدی آسانی سے آپ دافع نہیں کر سکتے تو تو کہتے ہیں یہ جو اشکال ہوا زہب ابا زمباز نے کیا کر دیا اصلاً وجود ذہنی کا ہی انکار کر دیا کیسے بِالقَوْلِ بِأَنَّ الْعِلْمَا اِضَافَةٌ مِّنَ النَّفْسِ الْخَارِجِ چونکہ علم اضافے کو کہا جاتا ہے اضافہ کس کا اور کس کا نفس کا خارج کی طرف یعنی آپ کا نفس جب معلوم کی خارج یعنی معلوم کی طرف اضافہ و نسبت پیدا کرے گا اس کو علم کہیں گے فَالْمَعْلُوم مُنْدَرِجُن تَحْتَ مَقُولَتِهِ الْخَارِجِيَتِ فَقَت پس جو معلوم ہے ہمارا وہ اپنے مقول خارجی کے طاعت ہے اگر مقول خارجی جوہر تھا مثلا انسان خارجی کو دیکھتے ہیں مثلا مجھے آپ کے بارے میں علم حاصل ہو رہا ہے آپ کا مقولہ کیا ہے جوہر ہے درست ہے اب پس وہ جوہر ہی کے طاعت داخل ہوگا کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان نسبت علم ہے پس وہ علم بھی کیا جوہر ہی کہلائے گا اسی طریقے سے رنگ کے بارے میں اور مجھے جو علم حاصل ہو رہا ہے تو رنگ کیا ہے کم ارز ہے درست ہے ارز میرا معلوم ارز ہے مقولہ ارز کے طاعت ہمیں اس کو کہیں گے کیف مبصر جوہے وہ رنگ ہے تو اس اعتبار سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ میرا معلوم چونکہ کیف مبصر ہے پس علم بھی کیا ہوگا کیف مبصر ہوگا کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے جس طریقے سے آپ کو مشکل پیش آئی وقت یہ اس طریقے سے ہو گیا فَالْمَعْلُمْ مُنْدَرِ جُن تَحْتَ مَقُولَةِ الْخَارِجِيَةِ فَقَد تو معلوم فقط مَقُولَةِ خَارجی کے طاعت داخل ہوگا کیونکہ علم کئی موجود نہیں ہے کسی اور جگہ پہ کہ وہاں جا کر وہ کیف بنے اور مشکل پیش ہو جائے علم خارج نہیں ہے پس وہی ایک ہی مقُولہ ہے اس کا وقت عرفتہ معافی ہے علمہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم پہلے جواب دے چکے ہیں کہ اگر مقُولَةِ اضافہ کو مان لیں تو پھر معدومات کے بارے میں علم کو کیسے درست کروگے تم کیسے توجیہ کروگے کہ ہمیں معدومات کے بالے میں علم کیسے ہو رہا ہے حالانکہ معدومات تو کوئی چیز نہیں ہے جب کوئی چیز نہیں ہے شئے نہیں ہے تو نسبت و اضافہ ان کی طرف نہیں ہو سکتا پس ہمیں کیسے ان کے بارے میں علم حاصل ہو سکتا ہے پس اس کا یہ جواب دیا اس طرح سے ایک مطلب میں عرض کرنا چاہتا تھا شہد متحریک شرح مبسوط منظومہ کی طرف سے جو ذیل سے نکل گیا انہی جوابات کے سلسلے میں تاکہ معلوم ہو جائے کہ مطلب جب وہ واضح ہو جائے اس کو میں ذکر کر کے پھر دوبارہ ان جوابات کی طرف آتے ہیں شہد متحریک فرماتے ہیں کہ مشہور جس وجود ذہنی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ان میں پانچ چیزوں کا ہونا ضروری ہے یہ پانچ چیزیں جب پائی جائیں گے مشہور کا نظریہ وجود ذہنی جو ہے وہ ثابت ہوگا پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز تو یہ ثابت کرنی ہے کہ کوئی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے ایک مطلب یہ مقدمہ اول ہے مثلا وجود ذہنی جس کے مشہور قائد ہیں مقدمہ دوبارہ وہ چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ایک ہی چیز ہے دو چیزیں نہیں ہے دقیقت سے اس کو ملاحظہ کرنا ہے چونکہ جو جواب آئیں گے وہ انہی میں سے ایک ایک کو انکار کریں گے پس دوسرا مقدمہ کیا ہے کہ وہ چیز جو ذہن میں آئی ہے وہ ایک ہی ہے دو چیزیں نہیں ہیں تیسرا مقدمہ کیا ہے وہ چیز جو ذہن میں آئی ہے وہ وہی ماہیت ہے کہ جو کیا ہے خارج میں ہے اینیت رکھتی ہے خارج کے ساتھ تین مقدمہ ہو گئے چوتھا مقدمہ وہ چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ مقولہ کیف کے تحت داخل وہ علم ہے اور علم مقولہ کیف میں داخل ہوتا ہے کیف نفسانی ہے اور پانچی چیز کیا ہے مقولات متباین بے تمام عذابے ہیں یہ پانچ مقدمات ہیں جو وجود ذہنی کے جس کے مشہور خائل ہیں ان کے اندر یہ آخذ ہیں اور یہ تام ہونے چاہیے تب وجود ذہنی کا نظریہ مشہور کے مطابق ثابت ہوگا اب جب یہ پانچ مقدمات ہوگئے اب فخر رازی نے آ کر کیا کیا فخر رازی نے آ کر کہا کہ کوئی چیز اصلا ہمارے ذہن میں ہی نہیں آتی تاکہ آپ کہیں کہ مشکل پیش آ گئی ایک جوہر ہے اور ایک کیف ہے درست ہے کیونکہ علم اضافہ کا نام ہے اضافہ خارج میں ہوتا ہے ذہن میں کوئی چیز نہیں آئی ہے پہ اس نے کیا کیا پہلے مقدمے کا انکار کر دیا کہ ہمارے اصلا کوئی چیز ذہن میں ہی نہیں آتی دوسرا جواب دوسرا جواب کیا ہے وہ قائل ہے کہ نہ ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے لیکن جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ اینیت نہیں رکھتی خارج کے ساتھ بلکہ کیا ہے وہ چیز جو ذہن میں آئی ہے وہ شباہ ہے سایا ہے ذل ہے کس کی وجود خارجی کی یعنی آپ نے جب انسان خارجی کو دیکھا تو ایک تصویر آپ کے ذہن میں آئی ہے وہ جو تصویر آپ کے ذہن میں آئی ہے یہ قائل ہے کہ یہ تصویر اینیت خارجی نہیں ہے بلکہ یہ ایک تصویر کی ماند ہے ایک شباہ و ذل و سائے کی ماند ہے پس یہاں پہ اس نے کس مقدمے کا انکار کیا ہے اس نے تیسرے مقدمے کا انکار کیا ہے کہ ماہیت جو ہمارے ذہن کے اندر آئی ہے جو چیز ہمارے ذہن میں آئی ہے وہ این ماہیت خارجی نہیں ہے پس اس نے تیسرے مقدمے کا انکار کیا ہے یہ نظریہ کے کون سا ہے نظریہ شباہ کہتے ہیں اس کو کہ ہم اس پچھلی فاصل میں اس کو بیان کر چکے ہیں اور اس کے اوپر رد بھی بیان کیا ہے دیکھیں ماہیت خارجی زہن میں موجود تو ہیں لیکن اپنے شباہ کے ساتھ یعنی شباہ ان کا ذل ان کا سایا ذہن میں آتا ہے لاب انفوسیہ خود وہ ماہیت خارجی زہن میں نہیں آتی وشباہ شیئے یغایر شیئہ ویباینو اور جو شباہ ہے جو سایا شیئے ہوتا ہے وہ مغایر ہوتا ہے خود شیئے سے اور مباین ہوتا ہے اس سے پس جب دو چیزیں متباین ومغایر ہمارے پاس موجود ہیں فصورت الزہنیہ کیفیت النفسانیہ تو صورت الزہنیہ کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ کیف نفسانی میں سے ہے وَأَمَّلْ مَقُولَةُ الْخَارَجِيَا فَغَيْرُ بَاقِيَةِ انْفِيهَا مقولہ خارجی اس پر صدق ہی نہیں کرتا پس مشکل پیش نہیں آتی ہے مشکل پیش آ رہی تھی کہ جو چیز ہمارے ذہن میں آئی ہے اس پر جوہر کا اطلاف بھی ہو رہا ہے اور کیا ہے کام یا کیف یا باقی مقولات کا بھی صدق ہو رہا ہے مثلاً تو یہ کہتے ہیں کہ اصلاً شبہ غیر از ماہیت خارجی ہے تو جب شبہ مغایر ہے ماہیت خارجی سے تو شبہ کے اوپر کیفیت نفسانی کا اطلاف ہو جاتا ہے مقولہ کیف اس پر صدق کرتا ہے لیکن مقولہ خارجی مثلاً جوہر اس کے اوپر صدق نہیں کرتا کیونکہ یہ ماہیت خارجی نہیں ہے تاکہ اس کے اوپر مقولہ جوہر صدق کریں پس وَأَمَّلْ أَمَّلْ مَقُولَتُ الْخَارَجِيَا فَغَيْرُ بَاقِيَةٍ فِيهَا مقولہ خارجی اصلاً اس کے اندر باقی ہی نہیں رہتا یعنی اس کے اوپر صدق نہیں کرتا فلاش فالا پس کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا پس وجود ذہنی ثابت ہو گیا اشکال بھی وارد نہیں ہوا اللہمہ فرماتے ہیں وقت عرف تمہاتی ہے اس نظریہ کا آپ نے جواب پیچھے دیا کیا جواب دیا سفستہ ہے یہ کیوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو صورت میرے ذہن میں آئی ہے وہ مغایر ہے اس ماہیت سے جو خارج میں ہے تو جب مغایرت موجود ہے ان دو کے اندر تو پھر مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ صورت وہی صورت ہے جو خارج میں ہے اور مجھے خارج کا ویسے ہی علم ہے جیسے خارج ہے یعنی میں کیسے جانتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے مجھے نظر آ رہے ہیں ویسے ہی ہیں یہ تب ہو سکتا ہے میری صورت ذہنیہ بے اینہی وہی ہو کہ جو خارج میں آپ کے ساتھ موجود ہے لیکن اگر اس کی بات نہ مانیں تو اس اینیت کو نہ مانیں تو خارج کے بارے میں علم اصلا ہمیں نہیں ہو سکتا لہذا یہ سفستہ کی طرف ہمیں لے کر چاہتا ہے لہذا یہ نظریہ باطل ہے یہ تو اشکال گویا کہ اصلا اشکال کی وجہ سے بھاگنے کا نام ہے جواب نہیں تھا یہ یہ اصلا جواب نہیں تھے بلکہ کیا ہے یہ اصلا وجود ذہنی کا انکار کر رہے ہیں ایک کہتا ہے اصلا وجود ذہنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے دوسرا کہتا ہے کہ نہ کوئی چیز ہمارے ذہن میں تو آتی ہے لیکن جو آتی ہے وہ شبہ ہے پس وجود ذہنی نہیں ہے کوئی وجود ذہنی کے اندرام کہتے ہیں کہ معایت اینے معایت خارجی ہونی چاہیے جو ذہن میں آتی ہے پس انہوں نے اشکال کو دیکھتے ہوئے کیا کیا اصلا وجود ذہنی کا انکار کر دیا اور کہا کہ کوئی مشکل پیش نہیں آتی لیکن اب اس کے بعد جو جواب دیے جائیں گے وہ وجود ذہنی کے قائل ہیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اوپر والے تو جواب ہی نہیں تھے جواب تو اب شروع ہوئے ہیں کہتے ہیں اس اشکال کے بارے میں جو جواب دیے گئے ہیں اس کو چند صورتوں میں دیا گیا ہے منہا ما ان بازہم ان العلم غیر المعلوم بعض بزرگان نے آ کر جواب دینے کی اس طریقے سے کوشش کی ہے کہ اشکال کیوں وارد ہو رہا تھا وجود ذہنی کے اندر کیوں کہ ہم قائل تھے کہ ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ ایک ہے دو نہیں ہیں لہٰذا اس کے اوپر جب دو مقول صدق آئنے لگے تو اشکال وارد ہوا کیسے ہو سکتا ہے دو مقول متباین بے تمام ذاتیں ایک ہی چیز پر کیسے صدق کر سکتے ہیں یہ بعض ہم فاضل قوشجی ہیں فاضل قوشجی یہ اہل سنت کے علامہ میں سے ہے اس نے تجرید الاعتقاد کہ جو خاجہ نصیر الدین توسی کی کتاب ہے اس کے اوپر تعلیقہ لگایا ہے یہ فقہہ حنفی میں سے ہے اور متوفہ آٹھ سو اناسی ہجری قمری میں ہے اور چودہ سو چوہتر ملادی چودہ سو صدی کا ہے یہ چودہ سو چوہتر ملادی کا پورا نام اس کا علاہ الدین علی بن محمد ہے یہ ریاضی دان تھا اور حنفی فقہ ساتھ تعلق رکھتا تھا اور سمرقند میں زندگی کرتا تھا یعنی ایرانی ہیں وہ ایران جو پرانا ایران ہے مثلا سمرقند میرے خیال ایران میں افغانستان میں افغانستان میں وہ پرانا ایران بنتا ہے لیکن آج کل افغانستان ہے وہ آج کل افغانستان میں بھی نہیں وہ اور طرف ہے جدہ ہے وہ روس کی طرف ہے یہ سمرقند کا رہنے والا تھا اس نے جو ہے وہ تجرید الاعتقاد کے جو خاجہ نصیر الدین توسی کی کتاب تھی اس کے اوپر تعلیقہ لگایا ہے وہاں پر جب خاجہ نے وجود ذہنی کی بحث کو ذکر کیا تو وہاں پر اس نے وجود ذہنی کے بارے میں اس طریقے سے نظریہ دیا جا کر اور اس اعتراض کو اس طریقے سے جواب دینے کی کوشش کی ہے فاضلِ پوشجی یہ کہتا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک چیز نہیں ہے کیسے یہ آ کر اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں ایک مثال پہلے میں دیتا ہوں مثال کے ساتھ پھر جو ہے مطلب واضح ہو جائے گا اور پھر اس کو تطبیق کریں گے نظریہ کے اوپر آپ ایک کمرہ نظر میں رکھیں یہی کلاس روم جس میں ہم بیٹھے ہونا اس کو نظر میں رکھیں اس پورے کلاس روم کے اوپر جو ہے وہ تمام شیشہ لگا ہوا ہو اور درمیان میں آپ بیٹھے ہو اس کمرے کے اندر یہاں پر آپ کیا ہے دو چیزیں موجود ہیں ایک کیا ہے حصول کیا اس کو کیا فل غرفہ ہے یعنی آپ حصول رکھتے ہیں موجود ہیں غرفے کے اندر ایک ہی حیثیت ہے آپ کی اور ایک حیثیت جو آپ کی موجود ہے وہ یہ کہ آپ منعقص ہو رہے ہیں اس شیشے کے اندر آپ کی تصیر اس شیشے میں منعقص ہو رہی ہے پس ایک مرد اگر آپ کے وجود کو دیکھا جائے تو ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر آپ کی اس تصویر کو جو منعقص ہو رہی ہے شیشے کے اندر اس ان اکاس کی طرف دیکھا جائے تو ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے یعنی آپ دو حیثیتیں رکھتے ہیں ایک حصول فی رکھتے ہیں اور ایک کیا ہے حصول لے رکھتے ہیں لام یعنی لیل غرفہ رکھتے ہیں ایک حصول فل غرفہ ہے یعنی آپ حاصل فل غرفہ اور ایک مرتبہ کہتے ہیں آپ کیا ہیں حاصل لیل غرفہ حاصل فل غرفہ کو دیکھیں تو آپ معلوم ہیں جوہر ہیں لا فل موضوع ہیں لیکن اگر آپ کو حاصل لیل غرفہ دیکھیں کہ جو آپ ان اکاس کو دیکھیں تو اس وقت آپ کیا ہیں متقی ہیں کس کی طرح ساتھ شیشے کے ساتھ اس وقت آپ محتاج ہیں موضوع پس اگر لا فی موضوع کو دیکھیں حاصل فل غرفہ کو دیکھیں تو آپ جوہر ہیں لیکن حاصل لیل غرفہ کو دیکھیں تو اس وقت آپ عرض بن جائیں گے کیونکہ متقی ہیں آپ شیشے کے اوپر درست ہے یہ مثال جب آپ کی سمجھ میں آئی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن کی قیفیت بھی کچھ اسی طریقے سے ہے ہمارے ذہن میں ایک چیز نہیں ہے دو چیزیں ہیں کہتے ہیں ایک چیز تو یہ کہ میں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی تصویر میرے ذہن کے اندر حاصل ہو گئی یہ گویا اسی طریقے سے ہے جیسے آپ کو میں کمرے کے اندر دیکھ رہا ہوں یہ حاصل ان فل نفس ہے جس رکھے آپ کو حاصل ان فل نفس ہے درست لیکن آپ کو ایک اور حیثیت اور جہد سے بھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ آپ علم آپ کی یہ تصویر جو میرے ذہن کے اندر آئی ہے یہ میرے لیے علم واقع ہوتی ہے پس جب یہ علم واقع ہو رہی ہے تو اس وقت یہ حاصل ان لن نفس ہے پس معلوم کو دیکھیں تو یہ حاصل ان فن نفس ہے اگر علم کو دیکھیں تو کیا ہے یہی معلوم کیا ہے حاصل لن نفس ہے پس ذہن کے اندر آنے والی دو چیزیں ہیں ایک تصور ہے دوسرا متصور ہے ایک معلوم ہے دوسرا علم ہے دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں پس جب ذہن میں دو چیزیں موجود ہیں تو مقولے بھی الگ کے اوپر صدق کر رہے ہیں جوہر کا اطلاق معلوم کے اوپر ہو رہا ہے کہ حاصل ان فن نفس ہے اور عرض کا اور کیف کا اطلاق ہو رہا ہے کس کے اوپر حاصل لن نفس کے اوپر یعنی علم کے اوپر چیز لن نفس کو دیکھوں علم کو دیکھوں تو اس پر کیفے نفس آنے کا اطلاق ہوگا پس دو چیزیں ہیں ان دو چیزوں پر الگ مقولی صدق کر رہے ہیں پس اشکال وارد نہیں ہوتا یہ فاضل کشی جی کا جواب تھا اس نے آپ کس کی دوسرے کی بند دوسرا بند موقع دوسرے کا اس نے انکار کیا یعنی ہمارے ذہن میں ایک چیز نہیں آتی بلکہ کیا ہیں دو چیزیں آتی ہیں من ہا ما ان باز ہم بعض بزرگان جو کہ فاضل قوش جی ہے یہ کہتا ہے انہوں نے جواب دیا ان العلم غیر المعلوم علم اور غیر معلوم ہے حالانکہ باقی فلاسفہ قائل ہیں کہ علم اور معلوم ایک چیز ہے ایک چیز کے دو نام ہیں لیکن یہ کہتا ہے علم اور معلوم دو الگ چیزیں ہیں فعند حصول ماہیت من الم ماہیات الخارج یا فی ذہن امران کہتا ہے جب ایک ماہیت جو کہ ماہیت خارج میں سے ایک ماہیت ہے وہ جب ذہن میں آتی ہے اس وقت دو آمر ہمارے ذہن میں آتے ہیں احد اما ان میں سے ایک آمر کیا ہے ایک آمر جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ وہی ماہیت ہے کہ جو ماہیت خارج میں ہے خود وہی ماہیت ہے کہ جو خارج میں ہے یعنی علامہ کانک علیہ فی خارج جس طریقے سے وہ خارج میں تھی اگر وہ خارج میں جوہر تھی تو ذہن میں بھی جوہر ہوگی اگر خارج میں وہ کیف تھی ذہن میں بھی کیف ہوگی پس ماہیت بے این ہی جو خارج میں تھی وہی اٹھ کر ہمارے ذہن میں آتی ہے وَهُوَ المعلوم اور اس کو ہم معلوم کا نام دیتے ہیں وَهُوَ غیر قائم بن نفس اور یہ نفس کے ساتھ قائم ومتقی نہیں ہوتا یعنی یہاں پر ہم کس جیز کو مددد رکھ رہے ہیں کہ انسان غرفے میں موجود ہے کمرے کے اندر موجود ہے فقط اس اتبار سے اس کو دیکھا جا رہا ہے پس یہ ماہیت جب اٹھ کر ہمارے ذہن میں آئی اس کا اس ذہن میں آنا ہم ابھی اس کو مدد نظر رکھ رہے ہیں تو یہ ابھی ہمارے نفس کے ساتھ قائم نہیں ہے بلکہ خود اپنے پاؤں پہ ہے یہ حاصل ہے فی ہے یعنی ذہن میں آسل ہے حاصل فی ہے کی خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے حاصل فی ہے حصول شیع فی زمان والمکان یہ ماہیت ہمارے ذہن میں اس طریقے سے حاصل ہوتی ہے جس طریقے سے ایک چیز زمان میں موجود ہوتی ہے ایک چیز مکان میں موجود ہوتی ہے جیسے مثال دی تھی کہ انسان کا مکان کے اندر ہونا اس کو مدنظر رکھیں تو یہ حاصل انفی ہے مثلا آپ کیا ہیں منگل کے زمانے میں موجود ہیں تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ زمان کے ساتھ متقی نہیں ہیں زمان کے ساتھ قائم نہیں منگل کے زمانے کے ساتھ آپ قائم نہیں ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ قائم ہوتے تو آپ منگل کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتے پس منگل ختم ہو گیا لیکن آپ موجود رہے پس معلوم ہوا کہ آپ زرف میں موجود تو ہیں زرف زمان میں لیکن آپ اس کے ساتھ متقی نہیں ہیں تو کہتے ہیں ماہیت کو ایک اعتبار سے ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ماہیت ذہن میں حاصل تو ہوتی ہے لیکن حاصل اس طریقے سے ہوتے جیسے ایک چیز زمان میں موجود ہوتی ہے والآخر اور دوسری چیز جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے صفت حاصل لنفس قائمتن بہا کہ ایک صفت ہمارے نفس کے اندر حاصل ہوتی ہے جو لنفس ہوتی ہے یعنی نفس کے لئے حاصل ہوتی ہے اور وہ صفت قائم ہوتی ہے نفس کے ساتھ اور یاترادو بہا انہا الجہلو پھر اس صفت کے ساتھ کیا ہوتا ہے جہل جو ہے وہ تارد ہوتا ہے یعنی ہماری جہالت ختم اس صفت کے ذریعے ہوتی ہے یعنی اگر معلوم ہو لیکن نفس کے لئے حاصل نہ ہو قائم بن نفس نہ بنے تو یہ کبھی جہالت کو برطرف نہیں کرے گا یہ معلوم جب صفت بنے گا نفس کی قائم بن نفس ہو گا اس وقت یہ ترد کرے جہالت صفت بن جائے میرے نفس کے لئے حاصل لنفس ہو جائے اس صفت کو اس حالت میں پھر کیا علم کا نام دیں گے پس جب دو چیزیں ہو گئی معلوم اور چیز ہے اور علم کوئی اور چیز ہے پس معلوم کے اوپر وہی مقولہ صدق کرے گا جو خارج میں اس پر صدق رہا تھا خارج میں اگر وہ جوہر تھا تو ذہن میں آکر بھی اس کے اوپر جوہر کا اطلاق ہوگا جس بھی مقولہ کے طاقت تھا خارج میں لیکن علم کے اوپر کیف نفس آنے کا اطلاق ہو جائے گا یہاں اصلا دو چیزوں کا یہاں اصلا دو مقولے کٹھے ہوئے جوہر اور کیف یعنی اس قسم کے دو مقولے کٹھے ہوئے اور نہ ہی ایک مقولے کی دونوں کٹھی ہوئیں یعنی دو کیف ہمارے پاس نہیں آئے ایک کیف محسوس ہو ایک کیف نفسانی ہو ایک کیف مثلا کیا ہو مبصر ہو ایک کیف کیا ہو نفسانی ہو ایک مقولے دونوں یہ نہیں بنے توزیدی تھی اشکال کے اندر تو پس جب دو چیزیں ہیں ہر ایک کے اوپر الگ اطلاق ہو رہا ہے مقولے کا تو یہاں اجتماع ہی نہیں ہے تاکہ آپ نتیجہ یہ لیں کہ ایک چیز کے اوپر دو مقولے متبائن بے تمام ازاد اکٹھے کہتے ہو گئے یہ فاضل کشجی کا جواب تھا اس اشکال کے بارے میں علامہ ساتھ اعتراض کرتے ہیں ان کے اوپر جواب دیتے ہیں زیادہ طولانی اس کے اندر وارد نہیں ہوتے فرماتا ہے کہ وفی ہے وجدانا ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے آپ دو چیزیں تحلیل کر رہے ہیں اس کے اوپر علم آتا ہے یہ دو چیز ہم اپنے وجدانی اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو جو میرے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے وہی میرے لئے علم واقع ہوتا ہے وہی بے اینہی علم ہوتا ہے نہ یہ کہ دو چیزیں آتی ہیں پہلے ایک کو ہم معلوم کہیں ایک کو علم کہیں نہ وہی سورج جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ ایک ہی ہے اسی کو معلوم کہتے ہیں اور اسی کو علم کہتے ہیں علم کے وقت جب ہم وجدانا در کرتے ہیں خلاف کو یعنی جو آپ نے بیان کیا اس کے خلاف کو وہ سورت جو ہمارے نفس میں حاصل ہوئی ہے ایک چیز علم حاصل کرنے کے وقت یہ وہی سورت ہے جو جہالت کو دور کر رہی ہے ہمارے جہل کو دور کر رہی ہوتی ہے اور وہی سورت ہمارے لئے صفت بن رہی ہوتی اور ہم اس کے ساتھ متصف ہوتے ہیں اصلا خارج دو چیزیں ہمارے ذہن کے اندر ہی نہیں آتی ہیں پس آپ کا یہ ادعا بدون دلیل ہے دلیل کے بغیر آپ نے ذکر کی اولا و ثانی خلاف وجدان ہے اس کی گواہی نہیں دیتا جو آپ نے کہا ہے پس ہم آپ کے جواب کو قبول نہیں کر سکتے اس کے بعد سید سنت کا اطراز ہے جواب ہے اس کو بھی توزیح کی ضرورت ہے لہذا اس کو یہی پر ختم کرتے ہے ٹائم ہمارا ختم ہو گیا انشاءاللہ پھر بعد میں ارادت تو تھا یہ سید سنت کا جواب بھی پڑھ لیتے لیکن تقریبا 42 منٹ ہو چکے درست کا ٹائم اتنا ہی ہے باقی انشاءاللہ پھر بعد میں السلام